دالنے والے کی چار صورتیں ہیں اور چاروں صورتوں کا حکم قرآن میں اللہ نے الگ الگ بیان فرمایا سور مائدہ آیت نمبر تین تیس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما جزاؤلذین یحاربون اللہ ورسولہ یقیناً بدلہ ان لوگوں کا جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادَ اور زمین میں فساد کرتے ہیں اَنْ يُقَتَّلُوا انہیں قتل کر دیا جائے اَوْ يُسَلَّبُوا سُولِ پہ چڑھا دیا جائے اَوْ تُقَتَّعَ عَيْدِيهِمْ وَأَرُجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ یا ان کے دائیں ہاتھ اور بائیں پاؤں کو کاٹ دیا جائے اَوْ يُنفَعُ مِنَ الْأَرْضِ اور انہیں ملک بدر کر دیا جائے یعنی ملک سے جلاوطن کر دیا جائے ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنِيَا یہ سزائیں تو دنیا میں ان کی رسوائی کے لیے ہیں وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَذِيمٌ آخرت میں تو ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے اللہ رب العزت نے یہاں چار عذاب بیان فرمائی چار مختلف سزائیں ہیں اس لیے کہ ڈاکہ ڈالنے والے کی چار صورتیں ہیں پہلی صورت یہ ہے کہ ایک انسان اسلحے کے زور پر دوسرے سے مال بھی لیتا ہے اور اسے قتل بھی کرتا ہے تو قرآن کریم کی روشنی میں اس کی سزا یہ ہے کہ اس کا دائیں ہاتھ اور بائیں پاؤں کاتا جائے گا اور اس کے بعد اسے قتل کر دیا جائے گا اور عبرت کے لیے اس کو سولی پہ بھی لٹکایا جائے گا تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں اور دوبارہ کوئی ایسی حرکت نہ کریں دوسری صورت یہ ہے کہ ایک شخص اسلحے کے زور پر قتل تو کرتا ہے لیکن مال نہیں چھینتا اس کی سزا یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے گا عبرت کے لیے قاضی وقت مناسب سمجھے تو اسے بھی سولی پہ لٹکائے گا تیسری صورت یہ ہے کہ صرف مال لیتا ہے اور قتل نہیں کرتا تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کا دائیں ہاتھ اور بائیں پاؤں کات دیا جائے گا چوتھی صورت یہ ہے کہ نہ قتل کرتا ہے نہ مال لیتا ہے البتہ اپنے اسلحے سے لوگوں کو ڈراتا ہے راستے میں کھڑے ہو کر خوف اور وحشت پھیلاتا ہے اس کی سزا قرآن کہتا ہے اَوْ يُنْفَوْ مِنَ الْعَرْضِ اسے اپنی زمین سے ملک بدر کر دو جلا وطن کر دو یہ قرآن نے چار صورتوں کا الگ الگ حکم بیان کیا کہ اگر وہ مال بھی لے قتل بھی کرے تو تم اسے قتل بھی کرو سولی پہ بھی چڑھاؤ اس کا دائیں ہاتھ اور بائیں پاؤں کٹ دو اور اگر صرف مال لے تو دائیں ہاتھ بائیں پاؤں کٹو اور تیسری صورت کہ وہ صرف قتل کرے تو اسے بھی سزا میں قتل کر کے سولی پہ چڑھائے جائے اور چوتھی صورت کہ وہ صرف لوگوں کو ڈراتا دمکاتا ہے مال نہیں لیتا تو ایسے شخص کو جلا وطن کر دیا جائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سزائیں تو دنیا میں ہیں آخرت میں جو ہم ان کو سزا دیں گے وہ اس سے کہی گناہ سخت ہوگی قرآن کریم نے جو سزائیں بیان فرمائی ہیں اور یہ جو حدود نافس کیے ہیں اگر ان حدود کا نفاظ کسی بھی ملک میں ہو جائے تو اس ملک میں امن و آمان قائم ہو جائے گا قرآن کریم کی روشنی میں حدود کیا ہے سب سے پہلی حد ہے قصاص قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص دوسرے کو قتل کرے تو اسے جواب میں قتل کر دیا جائے دوسری سزا ہے زانی کی کہ اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے گواہوں سے ثابت ہو جائے چار گواہوں سے چاروں حادل ہو سچے ہو امانتدار دیانتدار سقہ ہو موقع پر موجود ہو تو ایسے شخص کو سو کوڑے لگائے جائے تیسرا شخص جو شراب پیئے اس کی سزا اسلام میں کہ ایسے شخص کو اسی کوڑے مارے جائے اور چوتھا شخص جو کسی پر تحمت لگائے اس کی سزا سور نور میں کہ ایسے شخص کو بھی اسی کوڑے لگائے جائے اور ایک وہ شخص کے جو ڈاکہ ڈالے اس کی سزا یہاں قرآن میں آگئی کہ چار سورتوں میں الگ الگ حکم ہے اور ایک چھٹا وہ آدمی جو چوری کرے اس کی سزا کہ اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے اگر یہ سزائیں کسی جگہ نافذ ہو جائیں تو اس ملک میں امن و آمان قائم ہو جائے گا قانون سے امن قائم نہیں موسیقی